بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بحیر عرب میں موجود سمندری توفان گزشتہ بارہ گنٹوں کے دوران مزید شدت اختیار کر چکا ہے تیرہ یا چودہ جن کو یہ پاکستان اور انڈیا کے سائل علاقوں سے ٹکرائے گا محکم مسمیات کی اپڈیٹ کے مطابق سمندری توفان کے مرکز کے اردگرد غیر معمولی صورتحال ہے اور سمندری لہروں کی انچائی پچیس سے تیس میٹر بلند ہے سمندری توفان کی شدت میں نمائی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ساحل تک پہنچتے پہنچتے ان میں کچھ کمی کا بھی امکان ہے توفان کے مرکز اور اردگرد کے علاقوں میں اس وقت ہواوں کی رفتار ایک سو بیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر ہے اور پانچ سے چھ کلومیٹر فی گنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اگلے بارہ گنٹوں کے دوران اس کی سمت کنفرم ہو جائے گا اس وقت یہ توفان کراچی سے چیس سو ستر کلومیٹر جبکہ جمنا نگر سے چار سو پچسٹر کلومیٹر دور ہے اور یہ کٹیگری تین کے توفان میں تبدیل ہو چکا ہے کراچی اور مکران کے ساحل علاقوں سے اس کے ٹکرانے کے امکانات تیس سے چالیس فیصد ہے جبکہ کٹی بندر اور اسے ملحکہ علاقوں میں امکانات زیادہ ہے اگر یہ پاکستانی علاقوں سے ٹکراتا ہے تو کراچی تٹہ بدین اور بروجستان کے ساحل علاقوں پسنی اور مارا میں زبردست بارشوں کا امکان ہے داہم ساٹھ سے ستر فیصد امکانات یہ ہے کہ سمندری توفان انڈین ریاست گجرات سے ٹکرائے گا اس صورت میں ترپار کر مٹی سمیت صوبہ سندھ کے جنوب مشکہ علاقوں میں بارش کا امکان بنے گا جبکہ انڈیا کے ریاست گجرات راجستان اور اسے ملحکہ علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے سمندری توفان کے پیش نظر محکم و موسمیات نے مکران اور سندھ کے ساحل علاقوں میں ماہیگیروں کو ہدایت کی ہے کہ گیارہ جون سے کلے سمندروں میں نہ جائے جب تک توفان ختم نہ ہو جائے بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پاک 99 نیوز ایسٹی